اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ شیف زبیر آج ہم بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے چکپٹے بنگن بہت زبردست ریسی فی ہے تو آئیے شروع کرتی ہیں چکپٹے بنگن کے لئے جن چیزوں کا ضرورت ہوتا ہے دو آدھت بنگن پانچ ادھت ٹوماٹر ایک کپ پریش دائی پانسے چھے سپون میدان ایک ٹیبل سپون لسن کا پیج ہاف ٹیبل سپون زیرہ دنیا آدھرک تو وہ جتنا بندہ استعمال کر سکتے ہیں اتنا بڑے ایشو نہیں ہے ایک ٹی سپون علدی پوڑر ایک ٹی سپون سرخ مرچ لال مرچ اس کو کشمیری کہتے ہیں یہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں عام بھی ہو سکتے ہیں اور تین سے چھار عدد سبز مرچ میں سبز مرچ ہوں اور یہ لال مرچ کم استعمال کرتا ہوں آپ لوگ حض بے ذائق استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا کچھ طریق ہے لسن اور دئی میں لاکے تو آپ لوگ ہمارے ساتھری پر میں پورا طریق انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں بنگنگ کو ہم اسی طرح کیوبز شکل میں کٹیں گے اسی طرح ٹاماٹر کو بھی کیوبز شکل میں کٹیں گے اب ہم مسالے کیوبز کے ساتھ مکس کر دیں گے اور یہ ہے میدہ اب ہم کیوبز کو اسی طریقے سے مکس کریں گے بنگنگ جو ہے نا یہ کرسپی آ جاتے اور جتنا دیر بھی پڑا ہوتا ہے تو یہ خراب نہیں ہوتا آئل کو ہم نے گرم کیے اب ہم بنگنگ کا کیوبز اسی میں ڈالیں گے آئل جتنا بھی گرم ہو زیادہ تو اتنا یہ کرسپی بنے گا اب ماشاءاللہ ان کا کلر بلکل لائٹ براؤن ہو گئے اب یہ تیار ہے اب ہم اس کو اتاریں گے میدی کا پائدہ یہ ہے اس میں ڈالنے کے لئے دیکھیں یہ بلکل کرسپی بنے گا کڑائی رکھیں ہم نے کڑائی میں آئل ڈال دیا اس کی اوپر آئل گرم ہونے سے بعد ہم نے ٹھماٹر ڈال دیا ٹھماٹر کی اوپر ہم نے سبس مرج ڈال دیا اب ہم اس میں ہز بزائے کا نمک ایٹ کریں گے اور تولیسی ادرک ایٹ کر لیں گے اب ہمارا گریبی ہریڈی اپنا لیس شوڑ دیا بلکل اب ہم جو بینگن ہے ہم اسی میں ایٹ کریں گے بینگن ہم نے اسی میں ایٹ کر دیا اب ہم اس میں سبس دنیا ڈال دیں گے اب ہم اس کو تین چھار منٹ دم پہ رکھیں گے ان کے لئے جو مسالہ بھی بنایاں ابھی ان کے لئے جو نیٹسٹو مسالہ بنانے ہوئی دائی میں تھوڑی سی نمک میں نے ایٹ کی ہے تھوڑی سے آئی اس کے جو میں ایٹ ہمیں یہی ہے لسن ابھی لسن ہم نے اسی میں ایٹ نہیں کیا ہم نے اسی دائی میں ایٹ کر لیں دیکھئے اس پہ اور یہ ہم نے ایٹ کیس میں دنیا تھوڑی سی جب دنیا ہے ہم نے اسی پہ ایٹ کیا ہے تو ہم نے اس کو میکس کر لیں اس لسن اس دائی میں اس لسن کا ذائقہ آنا چاہیے ابھی دیکھئے یہ میکس ہوگی اچھا یہ ہم نے اس ڈش میں ایٹ کیا ہے اس دنیا ہے ایٹ کیا تو ادھر ہمارا بنگن بھی رڑی ہے اس دنیا ہے اس دنیا میں اس کا لسن کا ذائقہ آنا چاہیے رڑی ہے تو ابھی ہم نے اس پر ڈالنے اس پر سرب کرنے جو ڈش ہم نے اس کے لئے تیار کے اس کا جو نیچے کون سا لحظے یہ دھئی کے اور لسن کے ابھی ہم نے اس کی اوپر ہوئی بنگن ڈالنے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ذائقہ دار اس کا لوگ بہت پیار ہوتے ہیں بہت مزدار ہوتے ہیں بہت اسی طریقہ ہے اس کا اکثر لوگ سبسی کا پسند نہیں کرتے انشاءاللہ یہ کوئی بھی قائن ایک مقتبہ بار بار یہ ہی بنے گا اب ہم نے ایک گارنش کے لئے سبس مردو اٹ کی ہے دنیا کی اور جو ادرک رہ گئی ہمارے پاس وہ ابھی گارنش کے لئے ماشاءاللہ اس کا بہت ذائقہ دار بہت اس کی جو لوگ کے بہت پیارے نظر آ رہے ہیں لو جی اب چکفٹی بنگن بلکل تیار ہے آپ مزے کے ساتھ کھائیے اگر یہ ری سی پی آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سسکرائب کیجئے اور گنٹی کو نشان کو ضرور دبائیے تاکہ ہمارا نوہ آنے والا ویڈیو آپ کے پاس پروت پہنچ سکیے آپ اپنا رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے ہمارے ری سی پی آپ لوگوں کو کیسے لگا آپ شف زبیر کو اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو کے انتظار کیجئے اللہ حافظ